کے ساتھ آج ہوا بہت برا ہوا چینلیس پور آلوٹ ہو گئی بھارت اس کے بعد نیو زیلنڈ ابھی لگ بھگ ایک سو تیس کی لیڈ لے کر بیٹھا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹس میچ نیو زیلنڈ کی جھولی میں چلا جائے گا اور آج دوسرے دن کا خیل ختم ہونے پہ سب کو سرپرائز کرتے ہوئے کپتان روحش شرما خود پریس کونفیس میں آئے اور آ کر سب سے مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دو میرے مو سے نکل گئی وہ میم سنا ہوگا نا اپنے وہ چیزہ روحش شرما پہ اپلائے ہو گئی کیونکہ روحش شرما نے آتے ہی اپنی گلتی ایک سپ کر لی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ نے توچ جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کیوں کی اور تین سپینرز کیوں کھلا لیے تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا حیران مطلب ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ کوئی کپتان آکھی گلتی آپ کی سویکار کرے گا انہوں نے کہا کہ we thought it won't help seamers much after the first session or so there was not much grass too we thought it would be flat it was a misjudgment and I couldn't read the pitch well تو روحش شرما نے کہہ دیا کہ بھائیا میں پچھ کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پایا میرے سے گلتی ہو گئی misjudgment ہو گیا مجھے لگا تھا یہ جو پچھ ہے وہ flat ہو جائے گی بھلے بازگلی بہت آسان ہو جائے گی but ان کو لگا تھا کہ پہلے session کے بعد یہ جو فاس بولر سے ان کو مدد نہیں کرے گی پر اس کے باوجود دیکھیں نیوزرین نے کس طرح کی گینبازی کی کہ بھارت کو دوسرے session کے آدھے اس میں نپٹا دیا مطلب لگ بھگ سوائے ایک بہت تک بھارت all out ہو چکا تھا 36 پر اس کا بھارت کا lowest total ہے یہ test cricket میں اپنے گھر پر 36 سب سے lowest ہے جو Australia میں آیا تھا ویرات کولی کی کپتانی میں اور روحش شرما کی کپتانی میں 46 all out تو روحش شرما نے سب سے پہلے آتے ہی اپنی گلتی accept کر لی کہ بھائیا گلتی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے پچکو گلت سمجھ لیا مجھ سے miss judgment ہو گئی اور میں نے سوچا تھا کہ پہلے session کے بعد یہ wicket joy flat ہو جائے گا اور اس لئے ہم نے تین spinners کھلائے پلس ہم نے پہلے batting لی لی تاکہ ہم کو لگا کہ ٹھیک ہے پہلا session ہم کو نکالنا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بڑ نہیں ایسا نہیں ہوا جہاں پر ان کو سوجن آگئی ہے اور یہ وہی گھٹنا ہے جہاں پر ان کی surgery ہوئی تھی تو ہم زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے بات امید کرتے ہیں کہ وہ match میں واپس آ جائیں گے مطلب انہوں نے امید جتائی ہے کہ وہ match میں واپس آ جائیں گے اب وہ کل wicket keeping کریں گے نہیں کریں گے وہ نہیں پتا فیلال دروف جوریل wicket keeping کر رہے ہیں اور رشب بن کو چوٹ کب لگی جب ڈیون کونوے بیٹنگ کر رہے تھے جڈو بالنگ کر رہے تھے اور جو جڈو نے بال ڈالی تھی وہ ڈیون کونوے کو بیٹ کر کے رشب بن کے گھٹنے میں لگ گئی تھی اور وہ بھی رائٹ والے گھٹنے میں تو وہاں پہ وہ چوٹل ہوئے کچھ دیر پر فیزیو آئے ٹیپنگ وغیرہ کی بٹ لگا رشب بن دیار continue نہیں کر پائیں گے wicket keeping چلے گئے باہر دروف جوریل آگئے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ فیللنگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا کیونکہ آج بہت کچھ چھوٹے روحید شرما نے خود لگ بھگ دو کچھ چھوڑے اور کے لاؤل نے ایک کچھ چھوڑ دیا تھا ایک آت رن آؤٹ بھی بھارت سے چھوٹا ہے تو بھارت کی فیللنگ بہت خراب رہی آج بہت زیادہ خراب رہی اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ہم مطلب ہمارے لیے بھی کسی نہ کسی دن خراب دن ہوتا ہے فیلڈ پہ اور وہ آج ہمارا تھا مطلب آج ہمارا برا دن تھا برا وقت تھا اس لئے ہماری فیللنگ خراب ہوئی پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھیک یہ ویرات کولی کو نمبر تین پر کیوں بھیجا رہول کو کیوں نہیں بھیجا کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ چل رہا تھا کیا رہول کو آپ نمبر تین پر بھیجتے ویرات کی پوزیشن سے چھیڑ چھوٹا کیونکہ ہر کسی کا یہ ماننا تھا نل کملے بھی کہہ رہے تھی کہ آپ غلط کیا ویرات کو نمبر چار پر اتارنا چیئے تھا تو رویت شرما نے کہا کہ ہم رہول کی پوزیشن سے چھیڑ چار نہیں کرنا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ ہم نمبر چھے پر رہول کو موقع دے رہے ہیں اور وہیں پر وہ لگاتار کھیلتے رہے ہیں اور اس لئے سرفراس کو بھی اسی نمبر پر کھلائے جس نمبر پر وہ کھیلتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ویرات کولی وہ کھلاڑی تھی جنہوں نے خود یہ ریسپونسیبیلیٹی لی کہ میں نمبر تین جاؤں گا تو انہوں نے اس چیز کی تاریف کی کہ ویرات کولی بڑے پیئر ہے اور انہوں نے وہ ذمہ داری لی حالانکہ وہ فلاپ ہو گئے بٹ ویرات نے وہ ذمہ داری لی پھر نیوزیلینڈ کے گینبازوں پر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے نیوزیلینڈ کے گینبازی پر تو انہوں نے کہا کہ مدد تھی پچھ میں اور انہوں نے بہت اچھی گینبازی کی اور ہم نے اپنے آپ کو اپلائے نہیں کیا مددہ ایکزیکیوٹ نہیں کیا شورٹ سیلیکشن خراب تھا پلس ہم سیمپل ہی اچھا نہیں کھیلے تو یہ روحید چرما نے ایکسپٹ کی یہ گلتیاں مددہ بہت بڑی بات ہے بھائی بہت ٹائم بعد ایک ایسی پریس کانفرنس ہے جہاں پہ کپتان انڈیا کا کپتان آکے خود یہ بات ایکسپٹ کر رہا ہے کہ بھائیہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پچھ کو میں نے گلت پڑھ لیا میرے کئی جو ڈیسیزن ہے وہ خراب ہو گئے غلط ہو گئے اور ہر چیز کے بارے میں مددہ جو سوشل میڈیا پر سوال چل رہے تھے یا پترکاروں کے مل میں جو سوال چل رہے تھے وہ سارے سوالوں کے جواب روحید چرما نے دیا ہے بہت بڑی بات ہے بھائی بہت بڑی بات ہے مددہ بریو ڈیسیزن ہے روحید چرما نے ٹھیک ہے غلطی کی کہ پچھ کو غلط پڑھا یا ٹوس جیت کے جو ہے پہلے بیٹنگ لے لی وہ غلط کیا سب کچھ غلط کیا بٹ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں اپنی گلتی کو چھپاؤں یا میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں اور پریس کانفرنس میں کسی اور کو بھیجوں تو وہ چیز انہوں نے